یہ خوبصورت منظر دیکھیں جی بہت خوبصورت بلکل پیور وائٹ قسم کے بادل جو ہیں وہ آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں اور یہ آپ ساؤنڈ چیک کریں جو ہم ہرے قدموں سے آواز آ رہی ہے برف کی لے جی ہم لوگ جو ہے اپنے منزل پہ پہنچ چکے ہیں تقریباً بلکل آنکھوں کے سامنے ہمارے یہ آپ کو پہلے دوسری سائٹ کا ویو دکھا رہے ہیں یہ بلکل سامنے جو آپ کو پانی نظر آ رہے ہیں یہ ہے ہماری منزل اور یہ ہے ہماری آنکھوں کی تھنڈک جس کے لیے ہم نے اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی دنوں میں سے جو ہے تین سے چار دن کا ٹائم نکال کے نکلیں ہم لوگ یہ ہے وہ خوبصورت جو ہے منزل یہ ہے وہ ہمارا ٹریکنگ کا انعام جس کے لیے ہم یہاں پہ آنا چاہ رہے تھے میں ابھی تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں پھر قریب جا کے بھی آپ کو خوبصورت نظارے دکھائیں گے یہ ہے جی یہ پرندہ اٹھ رہا ہے یہ بالکل سامنے یہ اوپر سے سارے جو ہے پہاڑ میلٹ ہو کے یہاں پہ آتے ہیں یہ ہے آپ کو نظارہ تھوڑا وائیڈ اینگل میں بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ فریش جو برف باری ہے ہی ہے ریسنٹلی یہ یہ جو ہے یہ تازہ ترین برف ہے یہ دیکھیں آپ اور انہی برف کے گولوں سے گزرتے ہوئے ہم اپنے منزل پہ جائیں گے ادھر سے بالکل سیدھا ہم لوگ جائیں گے وہ سامنے ہمارے کچھ دوست جو گوڑے پہ پہنچے ہیں جو پہلے آپ کو دکھائے تھے کہ گوڑے کے ذریعے جا رہے ہیں ان کا کہنا یہی تھا کہ جانا لازمی ہے بے شک جو مرضی ہو جائیں تو اس لیے وہ گوڑے پہ چلے ہیں ہم بھی تھوڑا تھا نیو رستہ ایک نکالتے ہوئے برف کے اوپر سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو خوبصورت رستہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور پھر وہ خوبصورت اس کے نظارے اس کے ٹھنڈر کو خو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے ہم اپنے نشان چھوڑ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جہاں بھی گئے ایک داستان چھوڑا ہے یہ اب ہم لوگ تھوڑا گرین پیچ ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کے اور قریب ہوں گے اور قریب اور قریب ہو کے بالکل قریب پہنچ کے اس کے پانی کو محسوس کریں گے اور اس کے پانی میں جو ہے نائیاں نائیاں تو نہیں کر سکتے لیکن وضو کریں گے انشاءاللہ با فضل خدا اور یہ دیکھیں آپ وہ کیا کہتے ہیں چٹی دودھ کوری پنجابی ایک سانگ تھا انڈین اور یہ جو ہے نا یہ چٹی جو ہے نا وہ سفید دودھ کی طرح کی آپ سمجھ لیں اسی لئے اس کا نام دودھی باتتا ہے کہ یہ جو منظر ہے اس کا وہ بالکل سفید دودھ کی معنید ہے اس لئے اس کو چٹی دودھ کہتے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں آگے واوچ کڑ ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ پہنچ کے آپ کو پھر دکھاتے ہیں نظارے اب دیکھتے ہیں ہم لوگ پہنچ کے آپ کو پہنچ کی باتتا ہے آپ کو پہنچ کیاری کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں آگے نہیں لیکن ہم موسیقی یہ ہے ہماری ٹیم کے ممبرز یہ جو پہنچ چکے ہیں یہ اس خوبصورت لائک پہ یہ دیکھیں یہ اس کا خوبصورت سا ویو یہ دیکھیں یہ خوبصورت یہ پانی ہی پانی اور یہ خوبصورت قسم کے پہاڑ اور وائٹ چدر اڑے ہوئے تنویر ہے ہمارے ساتھ جی سندو صاحب ہیں احمد سندو صاحب نام ہے ان کا اور اس کے ساتھ موسیقی بھائی صاحب ہیں موسیقی بھائی صاحب ماشاءاللہ سے ہیلڈی ہیں اور چیما صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ سے اور بتائیے گا آپ کا ٹریک کیسا رہا ہے سر محنت کرنی پڑتی ہے اگر کچھ پانا ہو تو اگر آپ محنت کر کے یہاں تک آئے ہیں تو واقعہ تک پیچھلا سارا کو کچھ بھول گیا یہ چیز ہے کہ محنت کی ہے اس کا پھال یہ سامنے ہے میرے حیال سے جو نران کا گان تک آتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اصلیت یہ ہے خوبصورتی کی اصل یہ ہے لازمی جوائن کرنا چاہیے تو آپ بتائیے گا سر کیا کہنا چاہیں گے اس خوبصورتی کے حوالے سے اور اس لیک کے حوالے سے چیما صاحب نے بلکل ٹھیم فرمایا ہے کہ اصل خوبصورتی تو آگے ہے یہ نران کا گان وہ سڑکوں پہ گھوم کے چلے جانا واپس اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے میرے خیال سے تو میرے خیال سے ہمیں ادھر کے لوکل سے انفرمیشن لے کے ایسے ٹریکس جو اینا کرنے چاہیے اور اوپا تاکرنے چاہیے کہ یہ ایسے اتنا قریب آنا چاہیے جس سے میرا پہلا ایکسپرینس تھا جس سے پہلا میں نے کبھی ٹریکنگ نہیں کی کبھی ایکسرسائز وغیرہ بھی نہیں کرتا پھر بھی میں نے اس جگہ کے بارے اتنا سنا کہ مجھے اس جگہ کی ایکسائیڈمنٹ نے جو اینا وہ مجھے کھیچ لائی ادھر کہ آجاؤ ادھر آؤ اور یقین کریں ہم نے کوئی اٹھارہ گھنٹے کا سفر جو ہے گاڑی کا تیہ کیا اس کے بعد ہم نے دو دن میں یہ تیہ کیا دودھی پرسز کا جو ہے ٹریک اور اٹلیسٹ ہم یہاں پہنچے ہیں اور ہم یہاں کی خوبصورتی دیکھ کے ہزاروں فٹ اوپر آکے ساری رستے کی تھکاور جو ہے نا ہم بھول گئے ہیں اور نیچر کے اتنا قریب آکے ہم نے نیچر کو محسوس کیا ہے اور آئی لاؤو ایٹ جی آپ نے جیسے سنا کہ احمد صاحب اور موسیٰ صاحب کے جو تاثرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلا تھکاور تھی سفر کی وہ ساری ہم لوگ بھول چکے ہیں جتنی خوبصورت نیچر اور پرسکون محول یہاں پہ دیکھا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پیار ہو گیا ہے اس خوبصورت جگہ سے اس خوبصورت لوکیشن کے ساتھ یہ جو پہاڑ ہیں یہ خوبصورتی کا پیغام دیتے ہیں یہ یہ اصل پاکستان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اصل میرا پاکستان تو یہ اصل پاکستان کی پہچان یہ ہے کہ اصل پاکستان میرا امن پسند اور خوشحال اور خوش لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں اور آپ اس خوبصورتی کو پاکستان کی خوبصورتی کو لازمی دیکھیں اور دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جو برونے ممالک میں ان کو پتا چلے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور پاکستان میں کس قدر خوبصورتی جو ہے موجود ہے لین جی اس وقت میں موجود ہوں بلکل دو دیبت سر لے کے بلکل کنارے پہ یہ دیکھیں آپ کتنا صاف شفاف قسم کا پانی ہے نیچے جو بھی چیز ہے آپ کو کلیر نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ جو پہاڑ ہیں ان کا جو آپ عقص کہہ سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے جو ہے نا وہ نظر آرہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آوٹ کلاس ویو ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں اس خوبصورت لیک کا نام شاید اسی لیے ہے دودی پت سر لیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ یہ جو وائٹ کلیر کا جو سمبل ہے جو پہاڑوں پہ برف ہے یہ وائٹ آپ کو مل کی یاد دلاتی ہے اور دودی پت اس کا نام پنجابی سے شاید عقص کیا گیا ہے اسی لیے اس کو دودی پت سر لیک کہتے ہیں اور یہ تقریباً بارہ ہزار فیٹ کی بلوندی سے ہے سوزہ سمندر سے بہت ہی خوبصورت بہت ہی تھنڈا پانی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہماری شاید خوش نصیبی ہے کہ حالیہ جو برفباری ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہر طرف پہاڑوں نے جو ہے سفید رنگ کی چدھر اڑی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے جتنا اس کو جو ہے نا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آپ اس کی جو ہے پانی کی تھنڈک کو محسوس کر سکتے ہیں اور آپ اس کے پانی اور یہ نظارے کو جو ہے نا اپنی آنکھوں میں سما سکتے ہیں کیمرہ شاید ہی وہ چیز کیپچر کر سکے لیکن جو آپ کی آنکھیں ہیں وہ آنکھوں میں جو چیز سما جاتی ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں اور کوشش تو پوری کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سارا ہی ویو دکھایا جائے اسی لیے بار بار جو ہے کیمرہ کو پین کر رہا ہوں تھوڑا سا سٹیل بھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جہاں پہ آپ کی آنکھ رکھے وہ نظارہ خوبصورت نظارہ جو ہے وہ آپ انجوائے کر سکیں یہ دیکھیں آپ بہت خوبصورت جو اکس بندی پانی کے اندر ہے اس کا تو میں کہتا ہوں میچلس ہے بہت خوبصورت ہے اور پیچھے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ سورج بھی پوری ابو تاب کے ساتھ ہے یہ دیکھیں آپ یہ سورج ہے اور یہ جو ہے اطراف کی جو پہاڑ ہیں بلندو بلا یہ اس کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت خوبصورت ہے ما شاء اللہ یہ تھا جی آج کا ہمارا ددی پت سر لیک کا جو ہے ٹرائولنگ و لاغ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حالیہ جو ہے برف باری کی وجہ سے ہمیں یہ ددی پت سر لیک اصل حالت ددی پت سر میں دیکھنے کو ملی جو اس کا نام ہے جو ملک سے اس کو جو ہے اٹیج کیا جاتا ہے وہی حالت میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملی ہے اور اس میں بے شمار معلومات ہیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ نے جو پورٹرز ہیں جو آپ کا سمان کیری کرتے ہیں جو گوڑے والے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے لیے اسٹری کرنا ہے کون کون سی جگہیں آپ کے لیے سیف ہیں کیونکہ یہاں پہ جنگلی حیات بھی مجود ہیں شیر بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں اس لیے آپ نے سیف اینڈ ساؤنڈ خود کو بھی رکھنا ہے اور آسانی کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کرنی ہے مشکل ٹریک بھی نہیں اور آسان ٹریک بھی نہیں آپ اس کو جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں درمیانے قسم کا ٹریک ہے لیکن تھوڑا لمبا ٹریک ہے لیکن مزے کا ٹریک ہے جیسے ہی آپ اس کی خوبصورتی دیکھتے جائیں گے سارے رستے بہت ہی خوبصورت قسم کی جو ہے نا مناظر دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ جب آپ یہ لاس پہ جو مناظر ہیں ان کو تو بیان کرنا ہی جو ہے نا ناقابل بیان ہے میرے حیال میں یہ دیکھیں اتنی خوبصورت میرے حیال سے میں نے ابھی تک لیک نہیں وزرڈ کی جس پہ سارا رستہ خوبصورتی سے برپور ہے اور جب آپ اس مین لیک پہ پہنچتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اور ما شاء اللہ کے بغیر آپ لوگ نہیں رکھ سکتے میرے حیال میں یہ دیکھیں میں چلتا جاتا ہوں تو آپ کو یہ نظارے جو ہے نا ساتھ میں دکھاتا جاتا ہوں اور یہ حالیہ برف جو ہے نا اس نے تو کمال کا جو ہے نا میں کہتا ہوں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دی ہیں بہترین قسم کی خوبصورتی ہے آپ جب بھی آئیں میں کہتا ہوں لوگ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو آتے ہیں ناران کا گان سٹی کرتے ہیں اور واپس سے لے جاتے ہیں میرا ہمیشہ سے شوک رہا ہے کہ آپ کوئی چیز نہیں ایکسپلور کریں اور یہ میرے حیال سے بہترین قسم کی ایکسپلوریشن سویس ایک ہے اور یہ ٹریک ہے بے شک لمبا آپ لوگ نکلیں آپ لوگ یہ تو نانا کریں کہ آپ نے ادھر آئے ہیں ناران کا گان ان کا بزار پھی رہا ہے مری گئے ہیں مال روڈ پھی رہا ہے اور واپس سلیں گے یہ ٹریکلنگ نہیں ہے ایکسپلوریشن کریں آپ کسی ٹریکس پہ جائیں خوبصورت قسم کے جو لیکس ہیں ان کا وزٹ کریں جو واتر فالز ہیں ان کا وزٹ کریں اور جو ہے دنیا کو دیکھیں آپ خوبصورتی کو دیکھیں اور وہ خوبصورتی سڑکوں پہ نہیں ہے وہ تھوڑا محنت کرنا پڑتا ہے تھوڑا آپ کو پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے گا تھوڑا کہیں پہ اترائی میں جانا پڑے گا کہیں پہ پہاڑوں کی انچائی پہ جانا پڑے گا تو اس لئے آپ لوگ اگر نکلیں تو اس طرح کے ٹریکس کا جو ہے نا کسی سے گائیڈ لائن لے کے تو ہی نکلیں اور اس سے کنفرم کر کے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ ساری چیزیں اس ویلاغ میں میں نے دودھ پس سرکٹ ٹریک کے ویلاغ میں بتا دی ہیں کوئی بھی آپ کو نئی معلومات چاہیے ہوں گی جو میں ایڈریس نہیں کر سکا آپ کمنٹس کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کے لئے آپ ہمارا شیئر بھی کر سکتے ہیں ویڈیوز کو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ